موسیقی نمسکار میں ہوں سندیب چودھری آج سیدھا سوال میں میں بات کرنے والا ہوں فادر آف دی نیشن کی یعنی کی راشت پتہ مہتمہ گاندھی کی فادر آف دی کانسٹیوشن کی یعنی کی ہمارے سمویدھان کے رچہتہ بابا صاحب بھیم راو امبیڈ کر کی بات کروں گا چھٹیوں کی اس میں دھرم کی انٹری کی یعنی کی مذہب کی سیاسی دکانداری کی اور یہ چرچہ کیوں کیونکہ آج خبر آئی کہاں سے بیہار سے بیہار سرکار نے دو ہزار چوبیس کی چھٹیوں کا ایک کیلنڈر جاری کیا اور اس کے بعد ایک راجنہ تک ایک سیاسی گھمہ سان بھی شروع ہو گیا اور گھمہ سان میں مکھے کردار کون منے راشت پتہ مہتمہ گاندھی اور فادر آف دی کانسٹیوشن بابا صاحب بھیم راو امبیڈ کر سوشل میڈیا پر یہ خبر وائرل ہو گئی کہ بیہار سرکار نے گاندھی جہنتی یعنی کی دو اکٹوبر پر اب چھٹی افکاش دینا بند کر دیا ہے وہ افکاش کی سوچی میں ہی نہیں ہے جبکی امبیڈ کر جہنتی جو ہے امبیڈ کر جہنتی پر چھٹی رکھی گئی ہے تو کمپیریزنز ہونے لگی تلنا کی جانے لگی عام آدمی پارٹی سے آپ کو دھیان ہوگا پچھلے سال اکٹوبر کے مہینے میں عام آدمی پارٹی کی پنجاب سرکار نے مکہ منتری کے دفتر سے اور باقی سب سرکاری دفتروں سے راشت پتہ مہتمہ گاندھی کی تصویر ہٹا دی اور اس کی جگہ لے لی بابا صاحب بھیم راو امبیڈ کر کی تصویروں نے تو آج جب یہ خبر پھیلی تو سوال یہ اٹھنے لگے پوچھے جانے لگے کہ گاندھی ارریلیونٹ ہو گئے ہیں اب گاندھی کے نام پر ووٹ نہیں پڑتے ہیں کیا ووٹ کے لیے اب بابا صاحب بھیم راو امبیڈ کر کا سہارا بہتر ہے کیا عام آدمی پارٹی نے کیا اب جے ڈی او اور آر جے ڈی کی جو یہ ملی جولی سرکار ہے وہ بھی کچھ ایسا ہی کر رہی ہے لیکن ابھی کچھ دیر پہلے جو شکشہ ویبھاگ ہے بیہار سرکار کا انہوں نے ایک پریس ریلیز ایک پریس وگیپتی جاری کی اور اس میں کہا کہ سوشل میڈیا پر اخباروں پر توہاروں کو لے کر ترہ ترہ کی بھرامک باتیں پھیلائی جا رہی ہیں اور بات کیا ہے وسط ستی کیا ہے کہ سامانے ویدیالوں اور اردو ویدیالوں کے کالینڈر الگ الگ بنائے ہیں تو دو الگ کالینڈر اردو کالینڈر ہندی کالینڈر ہندو کالینڈر اس پر بھی بوال مچا ہوا ہے اس پر میں آتا ہوں پر وہ کیا کہتے ہیں کہ چھٹیوں میں کوئی بدلاو نہیں کیا گیا ہے ساتھ دن کی چھٹیاں پہلے ملتی تھی ساتھ دن کی چھٹیاں اب بھی ہیں اور مہا پرشوں کی جیانتیوں میں ویدیالوں میں چھٹی نہیں دی گئی ہے یہ پشت کیا جاتا ہے کہ پچھلے ورشوں میں بھی مہا پرشوں کی جیانتیوں کے دوران ویدیالے کھلے رہے ہیں اور جیانتیاں دھوم دھام سے منائی گئی ہیں اور جہاں انے جیانتیوں یہ تھا یعنی کی جیسے سمرات اشوک جیانتی مہا ویر جیانتی ویر کمر سنگھ جیانتی اتیادی کا پرشن ہے تو وہ سبھی جیانتیاں اس ورش گریشم افکاش کے دوران پڑھ رہی ہیں اتیہ انہیں الگ سے انگت نہیں کیا جا رہا ہے اب ٹھیک ہے صفائی تو آ گئی پر اس صفائی میں ایک بات کہیں دماغ میں اتک کر رہ گئی وہ یہ یہ دوہزار تئیس کا کیلنڈر ہے اس میں افکاش جو تعلقہ ہے اس میں ذکر ہے مہاتمہ گاندی جیانتی کا دو اکٹوبر کا لیکن افکاش کی سنکھیا شونیا شونیا یعنی کیسکول کھلے رہیں گے یہ تو صاف کیا گیا ہے لیکن اس سال کا جو کیلنڈر ہے یہ جنرل ہے یہ اردو والا دونوں میں ہی دو اکٹوبر سے پہلے جو آخری چھٹی ہے وہ سولہ ستمبر کی حضرت محمد صاحب جن دن اور اس کے بعد سیدھے جو چھٹی رکھی گئی ہے وہ ہے دس اکٹوبر درگا پوجا جبکی بھیم راو امبید کر جن دیوس چودہ اپریل دو ازار چوبیس افکاش افکاش کی سنکھیا ایک یہ دیا گیا ہے تو یہاں پر یہ کھیل کیا کھیلا جا رہا ہے جو منڈل کا منڈل کی راجنیتی پھر سے حاوی ہوئی ہے اور جب منڈل کی ہم بات کریں پچھڑی جاتیوں کی جنگنہ جاتیگر جنگنہ اب اس میں آر اکشن پچھتر فیز دی تک پیسر جمع دس فیز دی ای ڈبلو ایس کو بھی جوڑ لو وہ جو لے جایا گیا ہے اور دیش بھر میں اب بیہار موڈل کا ڈنکہ بھی بجایا جا رہا ہے کہ بھئی جس کی جتنی حصے داری یا جس کی جتنی آبادی اتنا ہی اس کو حق ملنا چاہیے منڈل کی اس راہ پر جو سرکار آگے بڑھ رہی ہے تو اس اوقاش تعلقہ میں بھی چھٹیوں کی اس سوچی میں بھی کیا وہی دکھ رہا ہے پر بات یہیں تک نہیں تھمتی اور یہاں کیوں نہیں تھم رہی ہے اب اس میں دھرم کا پٹ بھی آگیا جو میں نے کہا نا مذہب کی سیاسی دکانداری بکول کیا مشرف جانے مانے اتحاسکار تھے ان کی لائنے ہیں تو جو یہ چھٹیاں ساٹھ کی ساٹھ برقرار رکھی گئی ہیں شکشہ ویباغ کی پریش ویجبتی کا میں نے ذکر کیا لیکن مہاشف راتری پر کوئی چھٹی نہیں جنماشمی پر کوئی چھٹی نہیں رکشہ بندن پر کوئی چھٹی نہیں تیج پر کوئی چھٹی نہیں جیتیا پر کوئی چھٹی نہیں جبکی اید کے موقع پر تین دن کی چھٹی ہوگی اور جو اردو مادیم کے سکول ہیں وہاں پر یہ بھی ریائت دی گئی ہے زلا عدکاریوں کو کہ اگر سکول چاہے تو شکروار کو بھی چھٹی کی گھوشنا کی جا سکتی ہے تو یہ دھرم کی کیسی راج نیتی ہے اور اس پر جو بیارنوں کے تیر ہیں وہ چلنے شروع ہو گئے ہیں اشوک چودری منتری ہیں بیار سرکار میں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں کوئی چنتہ کی بات نہیں ہے یہ نرنہ ہے منتری اور مکھے منتری کے ستر پر نہیں ہوتے نیچے ادھکاری لے لیتے ہیں نیچے سے ہو جاتے ہیں مکھے منتری نشچت روپ سے ہستک شیپ کریں گے سرکار لوگوں کی بھاونہ کے ساتھ کھڑی رہے گی اور یہ کیوں کہنا پڑا اشوک چودری کو کیونکہ گرراد سنگھ کیندریہ منتری ہیں وہ کہتے ہیں نتیش سرکار نے تیسری بار تگلہ کی فرمان جاری کیا ہے جسے لالو یادو اور نتیش سرکار ہندووں پر حملہ کر رہی ہے بوشیہ میں انہیں محمد نتیش اور محمد لالو کے نام سے جانا جائے گا ہندو مسلمان ہو گیا ہے پورا کا پورا چاچا بھتیجے کی سرکار کا ہندو ویروڈی چہرہ سامنے آ گیا ہے ایک طرف سکولوں میں مسلم پر کی چھٹی بڑھائی جا رہی ہے وہیں ہندو تیوہاروں کی چھٹیاں کم کی جا رہی ہیں یہ اشوانی چوبے ایک اور کے اندریہ منتری ہیں وہ کہہ رہے ہیں جبکہ بیہار سرکار کے جو پروقتہ بیہار بی جے پی کے جو پروقتہ ہیں ارون سنگھ وہ کہہ رہے ہیں شکشہ ویباک کے اپر مکھے سچیو کیکے پاتھک کو مہرا بنا کر بیہار سرکار استعمال کر رہی ہے چھٹیوں پر لڑائی ہو رہی ہے شکشہ کے اس طر پر لڑائی نہیں ہوگی it can only happen in انڈیا especially in بیہار وہ بیہار اور میں یہ کئی بار کہہ چکا ہوں اور مجھے کہنے میں دورانے میں قطعی کوئی گریز نہیں ہے کہ میں بیہاریوں کی قابلیت کا مرید ہوں مطلب ڈنکہ بجا رکھا ہے بیہاریوں نے آئی ایس آئی پی ایس تمام بڑے ادھکاری جہاں دیکھئے وہاں بیہاریوں کا ڈنکہ بج رہا ہے یہ تب جبکی شکشہ کا سطر مطلب اس پر بات ہی نہ کی جائے تو بہتر ہے ایسا سطر ہے پہلے تو پانچ پانچ سال میں گراجویشن کی ڈگری ملتی تھی اب وہ ملنے بھی لگی ہیں تو سارے لوگ تو ممبئی پونے ڈلی اور بینگلورو کا رکھ کرنے لگے ہیں برین ڈین زبردست ہو رہا ہے اس پر ہائے توبہ نہیں مچائی جائے گی لیکن چھٹیوں پر دھرم اب سیدھے گھس آیا ہے اسی پر آج چرچہ ایسے میں سیدھا سوال اور سوال فادر آف ڈی نیشن فادر آف ڈی کانسٹیٹوشن سے جڑا ہے رام امبیڈ کر گاندھی پر گھمہ سان اب ہماری راجنیتی یہاں پر آ گئی اور چھٹیوں میں دھرم سیاست گرم اور امبیڈ کر یہاں پر آپ کو یاد دلا دوں انیس سو چھپن میں ان کا سورگواس ہو گیا تھا سورگواس ہونے سے پہلے ہندو دھرم چھوڑ کر انہوں نے بہت دھرم بھی اپنا لیا تھا اور انیس سو نبے میں جا کر انہیں بھارت رتن سے نوازا گیا تھا آج ہم سب ان کی بات کر رہے ہیں اب 26 نومبر گئی تو سمدھان کے رچائتہ کو سب نے بھاو بینی شردانجلی دی انہیں یاد کیا کہ کیا کمال کر گئے وہ دیش کے لیے پر اب راجنیتی میں بھی کمال خو جا جا رہا ہے کیا چرچا میں میرے ساتھ جی ڈی او کے یوہ چہرہ ہیں ان کے راشتریہ پروکتہ ابھی شیخ جھا عام آدمی پارٹی کے راشتریہ پروکتہ ان کی ودایق بھی ہیں سنجیب جھا بی جے پی کی طرف سے آلوک وطس ہیں انڈی اے کے اہم گھتک اب بن چکے ہیں ل جے پی رامویلاس پاسوان گھٹکے ناشنل وائز پریزیڈنٹ اور مکہ پروکتہ اے کے واجبہی ورس پترکار دبنگ دبانگ ہمارے ساتھ ہیں اور جانے مانے راجنیتک وشلے شک اب ہے دوبے تو ابھی شیخ یہ کیا کنفیوزن کیا سمنجس پھیلا رکھا ہے آپ نے اب یہ بیہار سرکار کی وگیپتی بھی آگئی پر جی سکول کھلے رہتے ہیں دو اکتوبر کو تو چودہ اپریل کو بھیم رہا ہو بابا صاحب بھیم رہا ہو امبیڈ کر کی جہنتی پر تو باقاعدہ ہو کاش آپ نے دے رکھا ہے یہ ماجرہ کیا ہے سنڈیب جی آپ کے پاس بھی وہ لیٹر ہے پورے دیش کے سام پاس وہ لیٹر ہے اور یہ بھرم کی ستھیتی فیلانے کی بس کوشش کی چاہ رہی میں آپ کو تھوڑا وستار سے بتانا چاہوں گا پڑھ کے میں بتا دوں آپ کو کہ راجکی سرکار نے اور سکشا ویبھاگ نے دو پرپتر جاری کیے پہلا جو ہے وہ راجکی پرارمبک مادھیمک و اچھے مادھیمک کی اوکاش تالی کا اور دوسرا راجکی راجکی کرت علپ سنکھیک سہایتا پرابت اردو پرارمبک اوام اچھے مادھیمک ودیالے کہ اوکاش تالی کا جاری ہے آپ کے پاس وہ لیٹر ہے بھرام پھیلائے جا رہا ہے کہ بھائی مہاشیو راتری کی چھٹی بسند پنچمی کی چھٹی کینسل کر دی گئی ہے وہ آسوکتہ ہے کہ اس میں آپ کو دیکھے گا سافسا کہ چاہے بسند پنچمی کی بات کریں مہاشیو راتری کی بات کریں جان کی نونی کی بات کریں بودھپور نمہ کی بات کریں کبیر جینتی شکریشن جنماشت می درگا پوجا کی چھٹی تین تین دن ہے دیپاولی چترکبت پوجات چھٹ پوجا کی چھٹی پہلے دو دن رکھی گئی تھی اب تین دن کر دیا گیا ہے ساتھ ہی ساتھ اسلام دھرم کو جو لوگ مانتے ہیں ان کی چھٹیوں میں تو کئی جگہ کٹوتی بھی کی گئی ہے جو انتیم جمعہ ہوتا ہے فرائیڈے رمضان کا مہینہ جب چل رہا ہوتا ہے اس کی چھٹی سماپت کر دی گئی ہے مسئلہ یہ ہے کہ right to education کے تحت ودیالیوں کو 220 دن چلانا ہے اور 60 دن کا اوقاش پہلے ہی 2023 میں ہو چکا ہے آنے والا جو سمیہ وہ کافی چیلنجنگ ہے اور بیہار کی سرکار سکشا ویبھاگ کی پراتھ مکتا ہے کہ دھرم کے چشمے سے جیسے بھارتی انتہ پارٹی کے لوگ چلا رہے ہیں دھرم کے چشمے سے اس کو نہیں دیکھنا ہے بچوں کو گڑوٹا پون سکشا کیسے مل سکے آپ نے جو سوال میں نے پوچھا ہی نہیں اس کا جواب دینا شروع کر دیا سوال میرا یہ تھا میں ابھی father of the nation and father of the constitution پر ہی اٹکا ہوا ہوں 14 اپریل کو چھٹی ہے 2 اکٹوبر کو چھٹی نہیں ہے ہم آدمی پارٹی کی راہ پر چل پڑے آپ ایسا نہیں ہوتا ہے صلیب جی جیسے اب کہیں بھی گنووٹا پون کوئی کام کرنا ہو کوئی کارے کرنا ہو تو کئی بار کئی بادت آئے ہوتی ہیں جب تک سونا تپتا نہیں تب تک نگھرتا نہیں اور مسئلہ یہ ہے کہ پڑھانے والے تیار پڑھنے والے تیار ابھی بھاوک اپنے بچوں کو سکول بھیجنے کو تیار آج جا کر دیکھئے جس طرح سے نتیش کمار جی نے ایک ساتھ سرکار نے فیصلہ لیا اور ایک ساتھ ایک لاکھ پچیس ہزار سکھشکوں کو نوکری دی گئی بی پی ایسی کے باندھم سے کیا ایکموسفیر تھا بہار کے اندر ہمارے دکھاری آپ سوال کے جواب نہیں دے رہے سیدھا سا سوال پوچھ رہا ہوں چودہ اپریل کو چھٹی دی ہوئی ہے گاندھی جہنتی پر چھٹی نہیں آپ کہتے ہیں کہ پہلے بھی نہیں ہوتی تھی تو بابا ساہی بیو راو امبیڈ کر کی جہنتی سکولوں میں نہیں مننی چاہیے سکول کھلے رکھنے چاہیے یا یہ آپ کی راجنیتی کو سوٹ کر رہا ہے جاتیگت جنگنہ منڈل کارڈ ایک لائن میں نہیں ایسا نہیں ہماری پارٹی نے ہمیشہ جماعت کی راجنیتی کی ہے کبھی جاتی کی راجنیتی نہیں کی ہے ہر دھرم ہر ور کے لوگوں کے لئے کام کیا ہے یہاں جب student credit card ملتا ہے یو جنائے ملتی ہے کوئی دھرم دیکھ کر نہیں دیا جاتا ہے سب کے لئے مسئلہ یہ ہے کہ میں نے ایک لائن میں جواب دیا سونا جب تک تپتا نہیں ہے تب تک نگھرتا نہیں تو ان چھٹیوں کے مسئلے میں ہم الجھے رہیں اس سے زیادہ ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ 220 دن کی جو کاریفدی وہ کیسے پوری ہو سچارو طریقے سے یہ زیادہ ایمپورٹنٹ بھی شہے نہ کی بھاجپا کے نیتا کود پڑے کہ مسلمانوں کی چھٹی کیوں نہیں کاٹتے ہیں ہندووں کی چھٹی کیوں کاٹتے ہیں ان پچھڑوں میں ہمیں نہیں پڑنا ہے یہ بھرسط پریاس کرتے ہیں پردیش کے سطر پر کیونکہ بنیادی مددوں کی چرچہ دھوکنی نہیں ہے تو ہمارا یہی کہنا ہے کہ سکشہ ویباغ اگر کوئی نیڑنے لیتا ہے ٹھیک ہے لیکن ہم لوگ ہمیشہ we are always open for discussion کہیں ویسنگتیاں ہوتی ہیں کہیں معاملے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ سرکار کے سطر پر بھی مکہ منتری جی کے سطر پر چیزوں کا اولوکن کر کے کئی بار فیصلے بدلے بھی چاہتے ہیں عید کے موقع پر پہلے ایک دن کی چھٹی ہوتی تھی اب دو دن کی کی آپ نے پہلے اب تین تین دن کی چھٹی اسے ہی تو مددہ بنا رہی ہے بی جے پی کہ اسلامی ریپبلک آف بیہار بنا رہی ہے جی ڈیو سرکار یہ ارے وہ ارے ان کے لیے سب سے فیوریٹ پلیس پاکستان ہے ان کے لیے سب سے فیوریٹ شبد ہے ہندو مسلمان کٹر تا فرزی راشترواد یہ سب ان کے فیوریٹ شبد ہیں میں وہ بھی تو کہہ رہا تھا آپ سے جب عوکاش کی بات کی جاتی ہے تو پہلے چھٹ پوجہ کے سمیں دو دن کی چھٹی ہوتی تھی اب اس کو بڑھا کر تین دن کر دیا گیا ہے تو کیا گرراد سنگھ کی دنواد دیں گے بیہار کی سرکار کو کہ چھٹ پوجہ کی چھٹی آپ نے بڑھا دی ہے نہیں دیں گے چونکہ ان کے لیے بنیادی مددے کبھی ہے نہیں کیندرے منتری ہو کر یہ جو بیہار کے نیتا اپنے بڑھ بولے پن کے شکار لگاتار باتیں کہہ رہے ہیں کیندرے منتری ہو کر گرراد سنگھی نے بیہار کے حق کی بات کب کی ہے آرثک روپ سے کمزور سوڑ سماج کے بچے ان کے حق میں کب بولا ہے لیکن جب بھی ایسے مسئلے آتے ہیں سندیر چی سب سے پہلے آپ کو دکھائی پڑے گا چٹی لکھنا شروع کر دیں گے بیان دینا شروع کر دیں گے ٹھیک ہے اور انواتھا ہی چیزوں کو ڈائیوک کریں ایک منٹ ایک منٹ یہ بی جے پی نے آپ کی پارٹی نے عدیس اوچنا ڈنگ سے پڑی بھی تھی کیا کہ جی ہندووں کی چھٹیاں کاتی جا رہی ہیں بی جے پی کہہ رہی ہے مہاشیوراتری مہاشیوراتری تو چھے نمبر ہے آپ کے سامنے میں یہ سوچی دکھا رہا ہوں آٹھ مارچ دوہزار چوبیس افکاش کی سنکھیا ایک پھر جنماشتری کی بات ہے جنماشتری شری کرشن جنماشتری چھبیس اگس دوہزار چوبیس افکاش تو آپ اسے جانبوج کر دھرم کو لے کر آ رہے ہیں چھٹیوں میں دیکھئے سندیب جی مسئلہ اس کا نہیں ہے جس طریقے سے مہاتنہ گاندھی کو کہ اوہلنا کی جا رہی ہے چاہے آپ دورہ کی گئی ہو اب نتیج جی اس کا وائد میں جڑ گئے ہیں اور بابا صاحب امبیٹکر کے پرتی ان کا کوئی پریم نہیں جگہ ہے اچھا یہ صرف اور صرف بوٹ بینک کی راجنیت کے لیے بابا صاحب امبیٹکر کو پکڑے ہوئے ہیں اور کوئی کارن نہیں ہے اور اس طریقے سے پورا وشو میں اگر کسی ایک نیتا کی سب سے زیادہ پرتیمہ لگی ہوئی ہے تو وہ مہاتمہ گاندی کی لگی ہوئی ہے پورا وشو مانتہ آپ سے سیکھ رہے ہیں کیا بی جی پی سے سیکھ رہے ہیں مہاتمہ گاندی کو راشپتہ ماننے کو انکار کرتی رہی آر ایس ایس سالوں تک ان کے ہتیارے نتورام گوڑسے کی پوجہ ہوتی رہی سادوی پرگیا کو پردان منتری ماف کبھی نہیں کر پائیں گے دوہزار انیس کے چنانوں میں کہا وہ آپ کی سانسد بنی ہوئی ہے گوسب اتحاس کی باتیں ہوگئے اتحاس کہاں برطمان میں سانسد ہے اس کے بعد میں گاندین سوسلیجم کو بھی بی جی پی نے ایکسپٹ کیا ہے چطر بنیاں جیسے شبد بھی استعمال ہوئے مہاتمہ گاندی کے لیے شروع میں ہوئے ہوں گے لیکن اب ایسی کوئی بات نہیں ہے اب ہدہ پریورتن ہو گیا بلکل سمجھ سمجھ پر بالمی کی رتناکر گاندی کو دیش کے بی باجن کے لیے مسلم پرست ہونا نجانے کیا کیا سنگیاؤں سے نوازا گیا لیکن ہم نے کہیں ان کی گورو کا کہیں ان کی ایجنٹ بغت سنگی پھاسی رکوانے کا کوئی پریاس نہیں کیا ایک آروف تھوڑا لگے ہیں گاندی بر ان کی پرسنسا میں یا ان کی مانتہ میں ہم نے کبھی کوئی کمی نہیں کی یا ان کے آدھر میں لیکن اب جو ہو رہا ہے آرسس آج بھی راجپتہ ماننے کو تجار ہے انہیں جو اب ہو رہا ہے وہ صرف اور صرف مسلم تستی کرن کے لیے ہو رہا ہے تین دن کا عید منانا فرائیڈے کو ڈی ایم کے آرڈر سے آپ جان لیجئے ہنڈر پرسن چھٹیاں ہو جائیں گے فرائیڈے کو یہ ڈی ایم کا کہنے کا ایک بہانہ ہے اوپر سے ندیس ہوگا چھٹی کرن یہ دیکھئے لسٹ پڑھئے یہ سب تستی کرن کے لیے ہو رہا ہے ایک منٹ گرو گووین سنگھ جن دیوست بسند پنچمی مہاشیوراتری ہولی گوڈ فرائیڈے ایدل فطر جان کی نبمی اور گریش کالین اوکاش اس میں بیچ میں آ جاتا ہے اس میں کئی ہندیو توہار ویسے ہی جڑ گئے جان کی نبمی بدھ پرنیما کبیر جہنتی شری کرشن جنماشٹمی درگا پوجا دیپاولی چطرگپ پوجا بھائی دوج چھٹ پوجا اس میں کیا چھوٹ رہا ہے اس میں ہم دھرم کیوں کھوج رہے ہیں دیکھئے یہ سب تو پہلے سے ہوتا آ رہا ہے اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ سب ہمارے ہندو کے مانے ہوئے پرتوہار ہیں جس پر چھٹیا ہوتی آ رہی ہیں لیکن مجھے اوبجیکشن ہے جو سیکنڈ اوکٹوبر کو انہوں نے اوکاش سے ہٹا دیا نہیں وہ پچھلے سال بھی اوکاش کی لسٹ میں نہیں تھا تو اس کے بعد جس طریقے سے مسلمانوں کا بڑھایا ہے تین تین دن عید پہ بڑھا دیا فرائی ڈے کو کہہ دیا کہ ڈی ایم کے آرڈر سے بند کر دیجئے چھٹی گھوشت کر دیجئے یہ سب چھٹی کرن کی راجنیتی ہے اور کچھ نہیں اور رہی بات نتیز باؤ کی تو میں آپ کو بتا دوں کہ دیفینیٹلی اب بیگت کچھ دنوں سے جو ان کا سٹیٹمنٹ آرہا ہے جو بیوار ہو رہا ہے وہ کچھ ڈیریل ہو گا ہے منٹلی ہی نیڈز سائکی آسٹریٹس ٹریٹمنٹ کیونکہ اس طریقے نتیزواہو تھے نہیں وہ بہت بیلنس بولتے تھے اور بڑا سنیم سے بولتے تھے اب وہ کچھ بھی بیتو کی باتیں بول رہے ہیں اور بی جے بھی بیتو کی باتیں نہیں کر رہی ہے کوئی ڈیٹا آپ دیں گے کون سی چھٹیاں آپ کہہ رہے جنماشمی چھٹی ہے آپ کہہ رہے ہیں رکشہ بندن چھٹی ہے جس کے انفلوینس آپ کہہ رہے ہیں مہاشف راتری چھٹی ہے نہیں 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 جس کے انفلوینس ہے وہ جس کے دواس وہ یہ کہہ رہے ہیں وہ بھی سر بریس اور یہ وہ بچے جو دھرم کے بارے میں سمجھتے نہیں ہیں ان کے ماتا پتا کو اکسا رہے ہیں کیا ڈیفنیٹلی اکسا رہے ہیں آپ مان رہے ہیں یہ بات نہیں لوگ خودی سے ادویلیس ہو جائیں گے کہ یہ ہو کیا رہا ہے آدھی ادوری جانکاری ہے کیونکہ جانکاری پوری نہیں سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی آدھی ادوری خبر میڈیا دکھانے چل پڑتا ہے تو دکھائیے پھر لوگوں کو سمجھائیے کہ ہاں بھائی یہ غلط برامک کی جائے اس کو ٹھیک کیا جائے بہت دفعہ بہت برامک چیزیں دوڑ جاتی ہیں ٹیلویزن پہ اخباروں میں باب نے اس کو ٹھیک کیا جاتا ہے پر یہاں پر ایک منٹ سنجیب جائے اس بات کو لے کر تو کوئی بھرم نہیں ہے پچھلے سال اکٹوبر میں مکہ منتری کے دفتر سمیت تمام سرکاری دفتروں میں پنجاب میں آپ نے مہاتمہ گاندی کی تصویریں ہٹا دی اور وہاں پر بیم راو امبیڈ کر کی تصویریں لگا دی گئی بھگت سنگھ کی بھی لگایا جی بھگت سنگھ کی بھی اور کافی اور پڑھتے لکھتے رہتے ہیں آپ مجھے بتا دیجئے ایک نوٹیفکیشن جس میں مہاتمہ گاندی جی کو فوٹو ہٹانے کی بات کہی گئی ہو پنجاب میں یہ بات جرور تھی کی وغت سنگھ اور امبیڈ کر ساہب کی بھٹو لگانے کی بات تھی وہ بہت سارے فوٹو بعد میں چہہ چیف نیسٹر آفیس کا ہو یا ان آفیس کا ہو بھی دکھایا گیا تو یہ پتہ نہیں یہ بھرامک پچار نہیں میں بہت جلدی شکار نہیں ہوتا دوست پرچار کا آپ کی کہہ رہے ہیں پر وہ ایک پرانی کہاوت ہے نا کہ صاحب بھی مر جائے لاتھی بھی نہ ٹوٹے دونوں کام آپ نے کر دیئے تھے پچھلے سال نہیں نہیں اس میں تو کوئی دورہ ہے نہیں نا دیکھیں مہاتمہ گاندھی ہمارے راش پتا ہیں اور وہ دیش کیا پورے بشو ان کو مانتا ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ بات جرور ہے کہ ہم امبیڈکر صاحب کا پوشن لگانے کی بات کیا کھوٹ لگانے کی بات کہی تھی ہم نے بھگت ہم ان کے بیچاروں سے ہم لوگ پریڈت ہوتے ہیں تو ہم نے بالکل کہا تھا اور سب جگر لگنا چاہیے آج سکشا کی بات ہو رہی ہے امبیڈکر صاحب کے دن کی چھٹی کی بات ہو رہی ہے امبیڈکر صاحب تو کہتے ہیں سکشا وہ شیڑنی ہے اور جو جو شیڑنی کی دودھ جسے بچہ مجبوط ہوگا وہ تو سکشا کو اور مجبوط کرنے کی بات کرتے تھے تو ہاں ہم ان کے بیچار سے پریڈت ہوتے ہیں ہم چھٹیا مضبوط کرنے کی بات کر رہے ہیں میرے حق کی مطلب آپ دھارمک آبادی کے حساب سے اتنی چھٹیوں کی تعداد بھی تیہ ہوگی ہم اس طرف چل پڑے ہیں کیا نہیں یہ دیکھیں ہاں میں ایک بات سے سہمت ہوں کہ آج جو ڈیویٹ ہو رہا ہے کہ اگر مالجے کوئی چھٹی گھٹی گھٹائی گئی یا بڑھائی گئی اس سے کوئی ہمارا دھارم کمجور ہو رہا ہے ایسے ماننے والے لوگ دھارم کو سمجھ نہیں پائیں سراتان دھارم کی بات کو نہیں سمجھ پاتے ہیں دیکھیں مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ڈیویٹ کا بشاہ کم سے کم نہیں ہونی چاہیے روزگار کا بشاہ میں تو حالانکہ کوئی آر جیڈی آر جیڈیو کا لیکن جس طرح سے وہ ایک لاکھ نوکری کی بات تھی تو اس پہ ہونا چاہیے کہ باقی پردیس بھی کب اس کو ایمیلیٹ کرے گا کہ ان سرکار کب اس کو ایمیلیٹ کرے گا یا باقی تو مجھے لگتا ہے کہ اچھی چیز جس سے انتیویکتی مجبوط ہوگا اس پہ اگر چلچہ ہوگی اس مددوں پہ کروی حقیقت سنجیب کیا یہ بھی ہے کہ ہم اپنے مہاپرشوں کا بھی استعمال سمیہ سمیہ کے حساب سے کہ اب گاندی کے مقابلے کیونکہ دلت کارڈ دلت سمدہ ہے بڑا ووٹ بینک بن گیا ہے پچھڑی جاتی جاتی گت سمی کرن چل رہے ہیں منڈل کارڈ اس میں گاندی کے بجائے زیادہ مفید بابا سائی بھیم راو ہم بیٹ کر فٹ بیٹھتے ہیں تو ان کی پوجہ ارچ نہ کر دی جائے نہیں بلکل نہیں بلکل نہیں دیکھئے ہاں یہ بات ضرور ہے کہ کئی پلکل پارٹیا بہت ساری شارٹ کٹ راستہ لیتی ہیں چونکہ ان کو سکشہ پہ کام کرنے میں سواست پہ کام کرنے میں رجگار پہ کام کرنے میں پریشانی ہوتی ہے لیکن ہم یہ مانتے ہیں کہ اگر ہم بابا صاحب کی بات کرتے ہیں بابا صاحب کے سمیدھان بابا صاحب کی بیچار کو تمہارے پہنچنا چاہیے بھگت سنگھ کے ان آدرسوں کو نوجوانوں کو جانت چاہیے جنہوں نے دیش کے لیے کیا لیکن آج بڑا اچھا بھی لگا بی جی پی کے سپوکس پرشن مہاتما گاندھی یہ دن چھٹی کی دن نہیں ہو کر بہت پریشان تھے اور کہہ رہتے ہیں میں بڑا آہات ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ان کے کئی سارے نہیں تھا گرراج سنگھ بیہار سے ہی آتے ہیں انہوں نے ناتھو رام گور سے کو دیش بھکت کہا تھا شادی پرگیا تربیندر سنگھ راوت جو مکمانتری رہے تھے سب نے کہا تھا کہ ناتھو رام گور سے تو بہت بڑا دیش بڑتا تو ان پر کیا اسٹینڈ ہے ان کو جان لینا چاہیے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ نے جو کہا کہ رازنیتک ہتھیار جو اپیوگ کرتے ہیں رازنیتک مکھوٹا جو بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو پہلے آپ نے اندر جھاک کر کے دیکھ لیجئے کہ آپ کے خود کے اندر کتنی سچا یہاں لیکن میں پھر مانتا ہوں جو ہمیشہ آپ کرتے رہے ہیں کہ بات دیش کے مددوں پہ ہونا چاہیے بات روزگار پہ ہونا چاہیے بات مہگائی پہ ہونا چاہیے بات انتی ویکتی شکشہ پر ایسی رازنیتک بیانبازی ہمیں دیکھنے کو کبھی نہیں ملے گی اور یہاں پر اکھے بھاج پہ ہی اوپر بیٹھے ہوں گے امبیٹکر صاحب بھی سوال یہ ہے کہ راشت پتہ کے مان سممان میں گستاکیاں کی جائیں گی بڑے آسانی سے کہہ دیا ہے کہ ہم نے کوئی نوٹیفکیشن نہیں نکالا لیکن یہ سب کو معلوم ہم روز دیکھتے ہیں ایک طرف تو امبیتکر صاحب ہے ایک طرف بھگت سنگھ کی فوٹو ماتمہ گاندی اپنے آپ گائب کر دی چون چون کے فوٹو یہ تو ڈکلیرڈ راشت پتہ ہے نا دیش کے ایک طرف یہ گمبیر سوال یہ بی جے پی ماننے کو تیار ہے سوال بی جے پی کا نہیں ہے سوال راست پتہ کا ہے اور کس کا سہکار ہے بی جے پی کی تو انہوں نے تو نہیں اٹھائی کہیں سے انہوں نے کسی دفتر سے نہیں اٹھائی پلیس بی جے پی نے کہیں دفتر سے راست پتہ گاندے کی نہیں اٹھائی کی مانے وہ نہ مانے وہ الگ وشہ ہے وہ الگ وشہ ہے ہم کیا رہے ہیں لیکن انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو ان کے سمبان میں ٹھیس لگی نمبر ون اور یہ سماجواد کی جو پریباشا ہے اس میں تشتی کرن والا تو ورڈ کہیں نہیں ہوتا تھا یہ دھرم کے آدھار پر ڈسکرمنیشن بھی نہیں ہوتا تھا ہو رہی ہے کیا نتش بابو کیا کر رہی ہے کیا کر رہی ہے بتائیے تو اب ان کے جو جو بہار جن چھٹیوں کو کاٹنے کا دعویٰ کر رہی ہے وہ تو اس کیلنڈر میں موجود ہے سندیب بابو وہی بتا رہا ہوں اچوک چودری ان کے بڑے گھنیسٹ منتری نمبر دو نمبر تین جو بھی ہوں گے کیا کہہ رہے ہیں ان کا سٹیٹمنٹ میں نے سنا ہے میں نے پڑھا وہ سٹیٹمنٹ میں پڑھ دیتا ہوں کیا کہہ رہے ہیں کوئی اچتے نہیں ہے کہ چھٹیاں رد کی جائیں مطلب وہ بھی مان رہے ہیں کہ یہ گڑھ بڑھ ہے اس میں 24 کا کلینڈر آیا ہے دو تین چیزوں کو مکسپ نہ کریں 24 کا کلینڈر دیکھ لو 23 کا کلینڈر دیکھ لو 20 کا کلینڈر دیکھ لو میں سب کچھ لے کر بیٹھتا ہوں آپ نے سفراتری والا کہہ دیا جنماشتری والا کہہ دیا ناک پنچمی کا کیا ہوا تیج کا کیا ہوا چھپس کوٹی دیوی دیوتا ہیں پھر تو ہر روز چھٹی ہو جائے گی سوال یہ ہے کہ دھرم کے حساب سے آپ کرو گے کیا سوال یہ ہے اور دھرم کے آدھار پر راجنیتی بھی ہوگی سوال یہ بھی ہے آپ بلکل نہیں ہونی چاہئے یہ تو اسی پہ تو اٹیک کرنا ہے ہم کو کہ دھرم کے نام پہ آپ چھٹیوں کے کیا ڈرھوٹ اوٹ ریٹ ہے بیہار میں ڈرھوٹ اوٹ ریٹ بچوں کا مالوم ہے ہایی ایشٹ ١ونٹی پرسٹ ُونٹی پرسنٹ ٥ sca unfolding ٥ا پور پوائنٹ سک پرسنٹ بیہار میں ہے اور نیشنل seven ڈیشنل ایوریج ہے ٹوال پوائنٹ سک پرسنٹ तیس سال ہو گئے راج کرتے ہوئے آپ وہ کیا کر رہے ہیں اگر ایک ووٹ کہاں سے آئے تڑپ رہے ہیں اس کے لیے ووٹ کہاں سے کیوں آپ کلنک والی باتیں کر رہے ہیں کبھی ویدان سوا میں کھڑے ہو کے سٹیٹمنٹ دے دیں گے کبھی کیا کریں گے دلت ماں دلت کو باتیں گے ووٹ کے چکر میں کبھی پچھڑا کبھی آتی پچھڑا ہے ہم تو بیجے پی تو یہ کرتی نہیں کہ سوال بیجے پی کا نگیا آج ہے سب کی بات ہوگی نا کہ ایک دلت کو راشپتی بنا دیا ایک آدیواسی کو راشپتی بنا دیا ستائیس پچھڑی جاتی کے منتری بنا دیے میں خود پچھڑی جاتی کہا ہوں یہ پردان منتری کہیں تو وہ جاتی کاج نہیں ہے سندیب جی الیکشن ہوگی پریزیڈنٹ بنے ہیں ان لوگوں نے اپورج بھی کیا بقاعدہ تو اس کا کریڈٹ تو ان کو جائے گا ہی جائے گا وہ ٹھیک ہے پر راشپتی کے پر کے ساتھ جاتی جوڑ دینا کیا کہ رہے راشپتی کے پر کے ساتھ جاتی بھی جوڑ دینا وہ کتنا جائز ہے ہم یہ کہہ رہے کہ بی جے پی نے جو کینڈیڈٹ سیلیکٹ کیا وہ سماج کی پچھڑی پائیدان سے لیکھے آئے اس کو اور انٹی کی والوں نے کس کو کھڑا گیا یسوان سینہ کو تو یہ تو جلتہ اپنے آپ محسوس کرے گی اپنے آپ پہچان رہے کہ کون کیا کر رہا ہے او بی سی کی بات آپ نے کی او بی سی کے سب سے زیادہ کیابنیٹ منسٹر کس کے ہیں او بی سی کے آج کے پریزیڈ میں آپ بی جے پی کو کیوں کٹ گھرے میں کھڑا گیا یا نیتیس بابو کٹ گھرے میں کھڑے ہوئے ہیں عید کی چھٹیاں کیوں بڑا دیا آپ نے شکروبار جمعہ والے دن چھٹی کیوں کرو گے عید کے دن یہ کنسیسٹ کیوں دو گے کہ آپ جلدی ماتا ہو اور جلدی چلے جاؤ مطلب صرف ایک دھرم کے لیے کرو اور درگا پوجہ کی بھی چھٹیاں کم کر دیا آپ نے دیکھو کنفیوز نہیں کرو چیزوں کو حقیقت یہ ہے کہ گھڑ بڑے ہوئی ہے ان کے منطری نے بھی مانا اور ایک یہ کہہ دیا ایک اور یہ بھی درگا پوجہ کا آپ نے ذکر کیا ستمی کی چھٹی دس اکٹوبر پھر گیارہ اکٹوبر کو اشٹمی اور نومی بارہ اکٹوبر تینوں دن چھٹی درگا پوجہ کی پہلے جو ہماری جانکاری ہے اس کے ساتھ سے نودہ چھٹیاں لگاتار ہوتی ہیں اس کو دس دن سکول بند رکھیں اسکول میں کیا کیا اسکول بند رہتے ہیں اسکول بند رہتے ہیں اسکول والوں میں کیا کیا انہوں نے کے بچوں کو تو وہ کہہ رہے ہیں سونا تب بنتا ہے جب وہ تپتا ہے اور ت Ian's 3 السال میں سونا نہیں بنا لیا انہوں تپا کے اب چناؤں کے دن ان کو دھیان آ رہا کہ سونا بن رہا ہے تپ رہا ہے نہیں نہیں کیا باتیں گے انہوں نے بیہار کے کام نہیں آ رہا ہے وہ سونا ڈلی بمبے پونے بنگلور کے کام آ رہا ہے دو مہاپروش ان پر ہو رہا ہے گمہ اور چھٹیوں میں ہو گئی ہے دھرم کی انٹری بچوں سے جڑا مسئلہ ہے چاہے وہ میں کئی بار اس کو بولتا ہوں کپوشن کا معاملہ ہو تیتیس لاکھ بچے ہمارے یہاں پر کپوشت ہیں اٹھاری لاکھ گمبھی روپ سے کپوشت ہیں اگر آپ سکشا کا معاملہ ہو اس میں اگر آپ بیہار کی بات کریں تو بیہار میں ابھی بھی جو ٹیوشن ہے پرائیوٹ ٹیوشنز ہیں وہ دھائی گنا زیادہ ہیں باقی دیش کے ایوریج سے اور یہ جو سروے ہے یہ پراثم کا سروے ہے ایک ہزار ایک سو چالیس گاؤں میں انہوں نے سروے کیا باہن ہزار سٹوڈنٹ سے انہوں نے بات کی اس کا یہ سروے ہے اٹنڈنس کی بات کریں تو اوسط بیہار میں ہے ساٹھ فیصدی نیشنل ایوریج ہے ستر فیصدی وہیں ایک اچھی بات بھی ہے ایسا نہیں کہ سب کچھ خراب ہے بیہار میں اگر آپ میس دیکھیں تو میس میں بیہار کے جو سٹوڈنٹ ہیں باقی راجوں سے کہیں بہتر ہیں اور اس میں لیکن ایک بات ہے کہ ابھی بھی پانچویں کلاس کے صرف تیس فیصدی بچے ہیں جو گناہ بھاگ کر پاتے ہیں ٹھیک ہے انڈرولمنٹ کا معاملہ دیکھیں تو اس میں بیہار کہیں آگئے ہیں اب یہ سجن بتا رہے تھے کہ بھائی بیہار میں جو ہے وہ ڈراؤپ آؤٹ ریٹ سب سے زیادہ ہے پنجاب میں سب سے زیادہ ہے اکیس فیصدی سمگر سکھشا کا ایک یہاں پر کارکرم چلا تھا دیش میں اور ایجیکویشن منسٹری کا تھا اس سے کولٹ کیا ہوا بیہار 20.4 ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ بیہار کی حالت بہت خراب ہے بہت بکسٹ راجہ ہے گجرات 20.3 21.4 میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سکھشا کی حالت دیش میں بہت خراب ہے اس پر کبھی ایسا گمہ سار نہیں مچی گا چھٹی کیوں نہیں دے دی اور یہ مسلمانوں کو چھٹی زیادہ اس سے میرے خیال سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے یہ جو ایک بات کہی جاری ہے کہ بھئی ہم اس لیے سکھشا اس دن چھٹی نہیں دے رہے ہیں دو تاریخ کو کہ اس دن بچے وہاں پر آئیں گے مہا پرشوں کے بارے میں جانیں گے تو ہم بیٹ کر کے بارے میں بھی جاننا چاہیے بلکل جاننا چاہیے بلکل جاننا چاہیے اس دن پر بہت پھیریاں نکالی جانی چاہیے اس دن بادیواد کیا کارکرم ہونے چاہیے اس دن ان کی جیونی پر برچت دکھانے چاہیے اس دن آپ پڑھائی لکھائیں مت کیجئے صرف ان کے بارے میں جانکاری کی دیجئے پر یہ اشوک شہدری جو قدعور منطری ہیں وہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ نیچے لے لیا گیا ہے فیصلہ مکہ منطری ٹھیک کر دیں گے دال میں کچھ کالا ہے دیکھیں یہ تو ایک بہت سادھارن سی بات ہے کہ کوئی اپنے سیدھے بندگ تو چلاتے نہیں کسی کندے پر ہی چلاتے ہیں اور ہم یہ جانتے ہیں لگاتا تو اب کوئی ادھکاری ہوں گے ان سے جواب طلب کیا جائے گا ہو سکتا ہے ان کا بیباہ بھی بدل دی جائے یہ ایک سادھارن سی یہ ایک ہوتا ہی ہے پر میں یہ کہہ رہا ہوں ہمیں اس موقع پر سبھی راجنیتک دلوں کو یہ چھوٹی چھوٹی جو راجنیتیاں ہوتی ہیں جس میں آپ اپنی گھڑنیریہ چوانی کی بیچنے چلے آتے ہیں اس سے دور ہٹنا چاہیے ایک بچوں کے بارے میں سمگر روپ سے سوچنا چاہیے تو نتیج سرکار جو یہ کہہ رہے ہیں کہ سماجوادی سوچ تو یہ کبھی نہیں کہتی تھی یہ دو دو کیلنڈر کیجی ایک نارمل کیلنڈر مطلب اسے میں ہندو کیلنڈر کہہ دوں اور ایک اردو کیلنڈر آپ پہلے ہی شکشہ میں بھیدباؤ کیوں کر رہے ہیں مدرسوں کی تعلیم ٹھیک ہے وہاں اردو میں تعلیم ہوتی ہے ان کا کیلنڈر الگ کیوں منا دوگی سٹینڈرڈائزیشن ہونی چاہیے نا جیسے انہوں نے کہا جو مسلم باہل شیطر ہیں وہاں پر آپ چاہیں تو سنڈے کے بجائے باتچیت کر کے فرائیڈے کو بھی چھٹی کر سکتے ہیں اس سے تو دوریاں اور بڑھیں گی سماج میں اس سے بلکل بچنے کی ضرورت ہے اور اس پر میرے خیال سے تھوڑا چنتن گہن چنتن باتچیت ان کو کرنی چاہیے پر لیکن اگر کوئی یہ کہہ دے کہ نہیں یہ ایک بڑی کوشش ہے اسلامی ریپبلک اور بیہار بنانے کی تو یہ بھی اتنا زیادہ دوہزار چوبیس کے چنام نزدیک ہیں جرور چنام نزدیک ہوں پر پھر بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بچوں کی بات ہے میں ابھی بھی میری سوئی اس بات پر اٹکی ہوئی ہے کہ شکشہ کے ستر کو لے کر اور بہتر سکول بنانے کو لے کر ایسا گمہ سان کب ہوگا کب ہوگا بلکل میں اس بات کا انتظار کر رہا ہوں اور میرے خیال سے یہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں ہماری جو درشک ہیں بہت ذمہ داری ان پر بھی ہے آپ مت دیجئے ایسے لوگوں کو ووٹ جو اس طرح کی باتیں نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ پوچھئے کہ بھائی بیہار میں سکول کا ڈروپ آؤٹ ریٹ کیا ہے ہمیں بتائیے آپ ہمیں بتائیے کتنے بچے کو پوشت ہیں میرے خیال سے جگہ جگہ اس طرح کی اورگنائزیشنز سکول ہی بند پڑے رہتے ہیں ٹین کے تپر لگے ہوئے ہیں سوچالے ہوتے نہیں ہیں بچے جانا ہی نہیں چاہتے ہیں یہاں چھتیوں پہ مار ہونی چاہیے کہ بہیا سکول ریگلر چلنے چاہیے ایک ہی ٹیچر ساتوں کے ساتوں سبجیکٹ نہ پڑا دے ٹیچروں کی تازاد ہے نہیں ٹیچر ہی انپڑ ہیں وہ بچوں کو کیا پڑا لکھا بنائیں گے دیکھیں اس پہ تو بات چیت ہوئی اور یہ آج سے بات نہیں ہو ساٹھ کے درسکشے ہو رہی ہے ساٹھ کے درسکشے ہو رہی ہے دوہزار بیس میں جو انہوں نے اپنا کمیشن بنایا تھا اس نے بھی کہا کہ آپ چھے فیصدی جی ڈی پی کا خرچ کیجئے وہ نہیں کریں گے اور ایسا نہیں کہ نہیں خرچ کرتے ہیں آپ ہی کی جو برکس کنٹریز ہیں ساؤتھ افریقہ میں برزیل میں آپ سے زیادہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے جب وہ کر سکتے ہیں آپ کیوں نہیں کر سکتے کیوں نہیں اس اور دھیان جاتا کیونکہ یہ جو ہے کبھی ووٹ نہیں بنتے بچے بچے رہ جاتے ہیں ماں باپ چھوڑ جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی آپ پولٹیس کرتے رہی ہے پھر سے میں دونوں جو فادر آف دی نیشن اور فادر آف دی کونسٹیٹوشن ہے ان کی طرف لے جانا چاہوں گا چرچہ کو ابہ دوبے مطلب آپ گاندی ہم بیٹ کر پر گھماسان ہو رہا ہے اور ہر کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ہم سب سے بڑے گاندی کے انیو آئی ہیں یہ بھی ایک کمال ہو رہا ہے پر زیادہ اب ووٹوں کی سنبھاونا امبیٹ کر میں دکھنے لگی ہے دیکھئے نہ امبیٹ کر کے نام پر ووٹ ملتے ہیں اور نہ گاندی کے نام پر ووٹ ملتے ہیں ہم کسی کے نام پر ووٹ نہیں ملتے ہیں ہم سب لوگ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں دن رات ہم لوگ چناؤ ووٹ پرشت کسی کی اوپر بحث کرتے رہتے ہیں دونوں پرتیک پروش ہیں لیکن بھارت کی آزادی کے لیے بھارت کی سمیدھان کے لیے بھارت کے راشتتوں کے لیے دونوں کی آبشت رکھتا ہے کوئی بھی سرکار جو ان دونوں کے بیچ میں بھید کرے گی ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کرے گی میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ اپنا دمانی سنتورن کھو چکی ہے تقریبا اچھا بحار سرکار کے بارے میں چرچہ ہو رہی اس سے بہت ہی مجھے تعجب ہے میں یہ مانتا ہوں کہ ساماجک نیائی کی راجنیت میں پک کے جتنے بھی نیتا آئے ہیں چاہے وہ لالو یادہ ہوں ملائم سنگھ ہوں نیتش کمار ہوں یا کوئی بھی ہوں اور اپنی تمام خامیوں اور خوبیوں کے باوجود ان سب میں کہیں نہ کہیں گاندی بادی راجنیت کے پر ایک لگاؤ رہا ہے ہمیشہ ساماجک نیائی کے اتنے بھی پرانے پیروکار تھے ڈاکٹر لویا کو آپ لیجئے آپ کسی کو بھی لے لیجئے سارے کے سارے تو اپنے آپ کو گاندی بادی ہی کہتے تھے تو کیوں گاندی بادی راجنیت کا ساماجک نیائے سے بہت ہی گہرا تعلق رہا ہے اور ہمیشہ رہے گا بھی اس لیے اگر کوئی بھی سرکار ایسا کرتی ہے گاندی جی کی چٹھڑا دو گاندی جی کی چھٹی ختم کر دو یا اس دن بچوں کو گاندی جی کے بارے مت بتاؤ مجھے تو لگتا ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ راجنیتی لوچا ہے اس پورے مسئلے میں اور مجھے بحار کے اس گھٹنا کے بارے میں صاف لگ رہا ہے کہ کسی وچار ہین کچھ وچار ہین افسروں اور کچھ وچار ہین نیتاؤں کی کی گئی کرامات ہے جس کا ترنت نیتش کمار کو لالوی عادب کو تجسوی عادب کو نوٹس رہنا چاہیے اور اس کو ترنت درست کرنا چاہیے اس سے کچھ بھی نہیں حل ہوتا ہے اس سے ان کی راجنیت کے دور پکالی نبدیش ہیں وہ بھی حل نہیں ہوں گے ان کو نہ ووٹ ملے گا نہ پرتشتھا ملے گی اور اس میں قبر کو توڑ مرود کر بھی پیش کیا جا رہا ہے کیا یہ بھی تو صاف یہاں پر دکھائی دے رہا ہے جن چھٹیوں کا ذکر کر رہی ہے بی جی پی ان میں سے بہتیاری تو افکاش سوچی میں شامل ہیں نہیں نہیں آپ نے بلکل تختیقت روح سے یہ ثابت کیا ہے اور ابھی بہار سرکار کی طرف سے ایک اس کا ایک عبچارک یا اس کا سمرتن جو بھی بہار سرکار کرنا چاہے اس کی ہم لوگوں کو پرتشا کرنی چاہیے نہیں ابھی اس کا دوسرا پہلو بھی ہے جو یہ جنماسٹمی یا رکشہ بندن یا مہاشفراتری وہ چھٹیوں کی سوچی میں شامل ہیں پر ایک اردو افکاش سوچی بھی جاری کر دینا زلہ عدکاریوں کو یہ چھوٹ دے دینا کہ آپ شکروار کو بھی چھٹی کی گھوشنا کر سکتے ہو ایسا کرنے کی کیا یہ انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا ایسا کرنے سے وہ اپنا ریکارڈ بھی خراب کریں گے اور جنتہ کے بیچ میں جن چیزوں کا وہ ویروت کرتے ہیں راجنیت میں جن چیزوں کا وہ ویروت جس سامپردائق راجنیت کا ویروت کرتے ہیں ایسا کر کے وہ سامپردائق راجنیت کو ہی بڑھا بدیں گے اگر وہ ایسا کر اسی لیے میں کہتا ہوں اس پورے مسئلے میں کچھ نہ کچھ تتھیاتمت لوچا ہے وہ ابھی ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے لیکن یہ جلدی ہی ہماری سمجھ میں آئے گا تتھیاتمک لوچا ہے ابھی شیخ ابھی یہ کہہ رہے ہیں اور کیا اس کا صحیح معنی میں سپشٹی کرن سیدھے مکھے منتری دفتر سے آنا چاہیے دیکھیں ہمیں تو لگتا ہے کہ انیتہ ویواد کھرا کرنا ہمارے ویپکش کے ساتھیوں کی ایک نیتی سی مندل ہم نے تو کہا کہ کہیں بھی اگر اس طرح کی ویسنگتیاں ہوتی ہیں سرکار ہمیشہ سب کی بھاوراؤں کا خیال لگتی ہیں پر اس کے آپ نے کئی ادھارن بھی دیکھے لیکن جس طرح سے ہم نے بتایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ بیہار کے ویدیارتیوں نے پہلے بھی اپنا ڈکا بچایا ہے بروتہ پون سکشا یہاں ملے لیکن ان کے لیے سب سے اہم بات یہی رہ گئی ہے کہ کیسے ان کی تشٹی کرن کی نیتی چلتی رہے ہیں خیر یہ لوگ جو بھی کہہ لیں نہیں آپ بھی تو وہی کر رہے ہیں ایک سامانے ہے چھاتروں کے لیے افقاس سوچی جاری کرتا ہے اور ایک اردو چھاتروں کے لیے بھی یہ فرق کیوں مسئلہ یہ نہیں ہوتا مسئلہ یہ ہے کہ کل کو تو یہ بھی سوال اٹھا سکتے ہیں کہ اردو ویدیالے ہی کیوں ہیں مدرسہ کیوں ہوتے ہیں ایسی تعلیم کیوں نہیں دی جاتی ہے پورے دیش میں ایک ہی ایجوکیشن دیا جائے یہ کونسی بات ہوگی سرکار اگر کسی بھی جگہ کسی بھی سطر پر کوئی بھی کام کرتی ہے تو نیتیوں کے حساب سے کرتی ہے اور ہمیشہ صدار کی گنجائش ہوتی ہے تو یہ سوال اٹھانا کہ بھائی دو الگ الگ تعلیقائیں کیوں ہیں کل کو یہ بھی سوال اٹھانا لگ جائیں گے یہ الگ الگ کمیونٹی کے حساب سے الگ الگ جو سکول ہیں وہ ہو ہی نا پورے دیش میں ایک ہی پارٹھے کرم لاغو ہو جائے تو بھارتی جنتہ پارٹی کے لئے ایک کام کرتی ہے پہلے اپنے شاشت پردیشوں میں وہ دیتاؤں کا دیش ہے الگ الگ دھرم ہیں الگ الگ پدتیاں ہیں تو کیا ان کا سمبان نہیں کرنا چاہیے بلکھل کرنا چاہیے سرب دھرم سمبھاؤ میں تو بھارتی جنتہ پارٹی کا پورا پورا اٹھوٹ بھی شواس ہے ہم نے جتنے بھی کام کیے ہیں یا جتنی بھی کلیانکاری یوجنائیں ہم لائے ہیں ہم نے کہیں اس میں بھید بھاؤ نہیں کیا اب مسلمانوں کو خاص کر اب ٹکٹ نہیں دیتے مسلمانوں امیدوار نہیں کھڑا اب ٹکٹ بھی ملنا چالو ہو گیا ہے کہاں ملنا چالو ہو گیا نہیں نہیں ابھی گجرات میں ٹکٹ راجستان میں کتنے راجستان میں ابھی تک نہیں ہے راجستان دو سو مدیہ پردیش دو سو تیس نبی چھتیز گھر ان جگہوں پر نہیں ہے دیرے دیرے اب پہلے ان کا بسواس تو جتنے دیجئے اب مسلمانوں کو جتنا بڑا ہم نے راحت دیا میں اکثر ان سے سمباد کرتا ہوں وہ بہت خوش ہے ہی اس تین طلاق کے معاملے میں بلکہ یہاں تک بہت لوگوں نے کہا کہ اب جو دوسری سادھی کر لیتا ہے اس پر بھی روک لگوائیے کہ جو پانچ سادھی کا پردان ہے تو دیرے دیرے چیزیں بڑا ہو رہی ہیں چار کو پانچ بھی کر دیا چار کو پانچ کر دیا اور جو آکڑے ہیں اس میں ہندو سمدھائیوں میں جو یہ بہو وعات کی پرتہ ہے وہ زیادہ ہے آنکھ نے پورے اگر کھنگالنے لگے گئے کہہ رہاں وہ ویچے نہیں ہیں اب اتنا زیادہ نہیں ہے کھانو ہمیں اس اب پاسیبل نہیں ہے اور اس نے بہت آگے بڑھ گئی ہیں اور بہت تیز تراکھا ہے جب دکیاں نوسی بیچارے تھے تب وہ دمنکاری نیتیوں سے دب جاتی تھی لیکن اب ایسا کہیں نہیں ہو رہا ہے لیکن پر شکشہ کو تو دھرم دھرم کا پروے شکشہ میں تو نہیں ہونا چاہیے دیکھئے بلکل نہیں ہونا چاہیے لیکن میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ نہ ان کا پریم جگہ ہے ہم بیٹھ کر ساتھ کے لیے یہ صرف اور صرف ووٹ بینک کی راجنیت کے قارن نصمہ تک یہ ووٹ بینک کی راجنیت ہی ہو رہا ہے اور مہاتمہ گاندھی کے بارے میں اگر کوئی بھی اس دیس میں کچھ بھی کہتا ہے تو وہ ایکسپٹیبل نہیں ہے وہ وشح کے بی جے پی میں ایکسپٹیبل ہو جاتا ہے ایکسپٹیبل نہ ہوتے وہ بھی بنے رہتے ہیں لوگ بی جے پی میں اب اے دوبے سمیدھان نے سمیدھان نے ہارمک اور مجبی اپنے سانسکرتک عدیقاروں کے تحت اپنی سنستائیں بنانے کا عدیقار دیا ہے اگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اردو کو مسلمانوں کی بھاشا بنا دیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہندی کو ہندووں کی بھاشا بنا دیں یہ کام انگریز کرتے تھے جو گریئرسن تھے گریئرسن نے یہ کام کیا تھا کہ ہندی کو ہندووں کی بھاشا گوشت کیا اور اردو کو مسلمانوں کی بھاشا گوشت کیا یہ سب ریکارڈ پہ ہے گریئرسن نے جو جو انڈین لینگوئیز کا سروے تیار کیا تھا اس سروے منو نے یہ لکھا تو یہ ہم لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے اردو کے وقاس میں ہندووں کا بھی اتنا ہی یوگدان ہے اتنا مسلمانوں کا اور ہندی کے وقاس میں مسلمانوں کا اتنا ہی یوگدان ہے اتنا ہندووں کا اس لیے اردو کے اسکول کھولیے آپ لیکن اس کو مسلمانوں کی بھاشا مہربانی کر کے مت بنائی بلکل بھاشا اور یہ شکشہ کو تو کم سے کم دھرم سے دور رکھنا چاہیے